والصلاة والسلام على نبینا محمد الذي بلغ الرسالة وعدل آمانة وناسها الأمة وجاهدا في اللہ حق جهاده صلوات ربی وسلامه علیه اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الكتاب لا ریب فی عدل المتقین الذین يؤمنون بالغیب ويقیمون صلاة ومما رزقناهم ينفقون محترم سامین بلستہ دروس میں ہم نے قرآن بریم کے تیسویں اور ونتیسویں بارے کی تفسیر پڑھی چونکہ عام طور سے لوگوں کو وہ صورتیں یاد رہتی ہیں جسے عام طور سے لوگ پڑھا کرتے ہیں اس لئے جب درس قرآن کا سسلہ میں نے شروع کیا تو میں نے مناسب سمجھا کہ تیسویں اور ان تیسویں بارے کی تفسیر کر دی جائے تاکہ ان صورتوں کو آپ نماز میں پڑھتے ہیں اور غالباً تیسویں بارے کی بہت ساری صورتیں لوگوں کو یاد رہتی ہیں تو جب نماز پڑھیں یا امام ان کے پیچھے ان صورتوں کو پڑھے تو اس کے معانی اور مفاہین کو سمجھ سکیں اب ان آیتوں کی اور ان صورتوں کی تفسیر کے بعد آج سے انشاءاللہ سور بخرا کی آیات کی تفسیر کا سسلہ شروع ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان آیات کو اور ان آیات کے معانی اور مفاہین اور تفسیر کو سننے کے ساتھ سمجھنے کی اور سمجھنے کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیر اتا فرمان سور بخرا یہ ان صورتوں میں سے ایک ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی جسے مدنی صورت کے نام سے جانا جاتا ہے اور سور بخرا یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت ہے جو دو سو چھاسی آیات پر مستمیل ہے اور یہ تقریبا سواد دو پارے سے بھی کچھ زیادہ ہے تو یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت ہے اس صورت کا نام سور بخرا رکھا گیا ہم اور آپ جو ہی صورتیں ہم پڑھتے ہیں اور صورتوں کا جو نام رکھا گیا ہے صورتوں ہی میں سے کوئی ایک آیت ہوتی ہے کوئی ایک لفظ ہوتا ہے اس لفظ سے اور اس آیت سے اس صورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے چنانچہ اس صورت کے اندر بھی بخرا کا لفظ آیا ہوا ہے اور بخرا کہتے ہیں گائے کو تو اس بنیاد پر اس صورت کا نام سور بخرا رکھ دیا گیا سور بخرا جس صورت کی ہم تفسیر پڑھیں گے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں تو اس سور بخرا کی بہت ساری فضیلتیں ہیں جو ہمیں ملتی ہیں اس میں سے ایک اور صحیح حدیث جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناو لا تجعلو بیوتکم مقابر انہ شیطان ینفر من البیت اللذی تقرا فیہ سورت البخرا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناو اور سور بخرا جس گھر میں پڑھی جاتی ہے سیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے گھروں سے اگر سیطان کو دور کرنا ہے سیطان کو بھگانا ہے تو گھروں میں سور بخرا کی تلاوت ہونی چاہیے آج ہمارے کتنے بھائی جو کبھی ایسا سننے میں آتا ہے کہتے ہیں کہ گھر پہ سایا ہے کیا کہتے ہیں؟ گھر پہ سایا ہے یہ ہماری بیوی ہے ہماری بچی ہے وہ ڈر جاتی ہے سہمی رہتی ہے اور جن کا سایا ہے ان تمام کا علاج آپ کے پاس ہے گھونگی باباؤں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کا جیب بھی خالی کر لیتے ہیں اور آپ کو ایمان سے بھی خالی کر دیتے ہیں تو اس کا علاج آپ کا اپنے پاس ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کیلہ آتا ہے جو لوگویوں سے کم مقابلہ ہر قبرستان کی طرح سے نہ ہو کہ اس قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے تو گھروں کو نماز سے آباد کرو اور اس گھر میں سور بقرہ پڑھو اس لئے کی سور بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے سیطان اس سے دور بھاکتا ہے سور بقرہ ہم پڑھ سکتے ہیں اسی طریقے سے اس صورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی اقرعو الدہراوین البقرہ وآل امران فَإِنَّهُمَا يَعْتِيَانِ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن اس حال میں آئیں گی کہ جیسے یہ بدلیاں ہیں یا یہ ہے کہ یہ سائے اور سائیوان کی طرح سے ہوں گی یا یہ ہے پرندوں کے جو دو جھنگ کی طرح سے آئیں گی یہ تحاجانِ انساہِ بھیما اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں حجت کریں گی حجت کا مطلب کیا ہے کہ یہ صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سے فارس کریں گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سور بقرہ اور آل امران کے پڑھنے کا حکم دیا ہے اسے طریقے سے دوسری روایت جو صحیح روایت جسے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اخدوہ برکہ و ترکوہ حسرہ و لا تستیوہ البطلہ اس سور بقرہ کا حاصل کرنا یہ برکت ہے سور بقرہ کو پڑھنا یہ باعث خیر و برکت ہے اور اس کو نہ پڑھنا اس کے سسلے میں بے اتنائی برتنا بے توجہی برتنا یہ کیا ہے حسرت و افسوس کا سبھل ہے اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان سور بقرہ پڑھتا ہے تو سور بقرہ پڑھنے سے جادو گھر کا جادو نہیں چلتا ہے کہتے ہیں کل کل کلانے جادو کر دیا ہے جادو کا علاج بھی ہے گھروں میں سور بقرہ کی چلاوت ہو تو اس سے کیا ہے کہ نہ تو سیطان گھر میں رہ سکتا ہے اور نہ ہی جادو گھروں کا جادو اس گھر پر یا اس گھر کے رہنے والوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے یہ کئی حدیثیں سور بقرہ کی فدیلت کے تعلق سے پڑھی گئیں اسی طریقے سے سور بقرہ کی آخری دو آیتیں یہ سور بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں ان آیتوں کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان سور بقرہ کی آخری دو آیتیں رات میں پڑھ لیتا ہے تو یہ دونوں آیتیں اس کے لیے ہر قسم سے ہر سر سے کافی ہو جاتی ہیں یعنی رات کے اندر جو مسائل ہیں آخات ہیں پریشانیاں ہیں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں سے یہ دو آیتیں انسان اگر پڑھ لے تو اس رات میں یہ آیتیں اس کے لیے اللہ کی طرف سے کافی ہو جاتی ہیں حفاظت کا سبب اور ذریعہ بن جاتی ہے تو میرے دوست دوستو اور دینی بھائیو یہ جو تمام حدیثیں سور بقرہ کی فضیلت کے تعلق سے بیان کی گئی ہیں ان تمام حدیث میں سور بقرہ کے پڑھنے کا حکم ہے نا کہ سور بقرہ کے لٹھانے کا حکم ہے اب گھروں میں دیکھئے کہ ایک طرف تو ابھی لگا ہوا ہے سیطان کا بڑی اسکرین اور آج کل تو لوگ بڑے فقر سے کتنے انس کی 55 دن کی اور رگل میں آیت القرصی بھی فرم کر کے لگا ہے سور اخلاق بھی موجود تین بھی ہے ادھر آلے سیطان در رات چلا ہے میں جہاں تھا وہاں رات میں کبھی نید دو بجے تین بجے بھی کل جاتی جو اٹھتے اس دن جاو برا کرنے کے لئے دیکھتے سامنے جو بیلڈنگیں بڑی اسکرین ہے اور پوری رات اسی میں ریمونٹ لیتے لیتے سب سو بھی لے ہیں دو بجے تین بجے حتیٰ کی پجر کے وقت بھی تو وہ اسکرین کھڑکی کھلی ہے سامنے والی بیلڈنگ میں اور وہ آلے سیطان چل رہاں پہتا ہے تو سور بقرہ اور آیت القرصی ہی نہیں سور اخلاص ہی نہیں میں تو کہتا ہوں تو پورے گھر کی دیوالوں میں پورا قرآن چسپا کر دو اور ایک طرف یہ سیطانی کام ہو رہا ہو تو یہ دیواروں پہ لٹکانا یہ چیزیں انسان کو اس کے گھروں کو سیطانوں جن سے محفوظ نہیں کر سکتی اس لیے کی قرآنی آیات کو پڑھنے کا حکم ہے اس کو لٹکانے کا حکم نہیں ہے بلکہ لٹکانے کے سسلے میں معروف علماء قرار کا یہ خطوہ ہے کہ یہ سانے قرآن میں گستاخی ہو قرآنی کریم اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ اس کو پڑھا جائے اس پر عمل کیا جائے اور قرآنی کریم کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآنی کریم کو سمجھنے کا حکم دیا ہے کہ سمجھو اور پڑھو لیکن قرآنی کریم کو دیواروں پر لٹکانے کا یا قرآنی کریم کی چند آیتوں یا چند صورتوں کو لکھ کر کے اور تعویز کی شکل میں گلے میں یا بازو میں اس کو پہننے کا حکم نہیں ہے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآنی کریم کی عظمت کو سمجھیں اور قرآنی کریم کے مقام کو سمجھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صورتوں کے پڑھنے کا حکم دیا ہے خاص طور سے یہ صورت بخرا کی تفسیر کا سسلہ شروع ہو رہا ہے تو ہمیں صورت بخرا کے پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے اور یہ جادو اور یہ ہے کہ شیطان کو گھروں سے بھگانے کا ایک اہم آلہ اور ایک اہم سبب ہے جس کا احتمام ہمیں کرنا چاہیے لیکن دیکھئے کہ انسان رات میں یہ ہے کہ جس رات میں انسان صورت بخرا کی آخری دو آیتیں پڑھ لیتا ہے یہ دو آخری آیتیں بحکم الہی یہ رات کے لئے کافی ہو جاتی ہیں شر سے خساس سے آفاز سے مسئبتوں سے یہ آیتیں کافی ہو جاتی ہیں لیکن آج افسوس یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی سے اور ٹکنالوجی کی اس دور میں انسان کی صبح اور شام اب تو وہ چوبیس سبیس سندھ اور چھپن انچ کی بھی ضرورت نہیں رہے گی اب چھوٹے انچ کی ضرورت ہے ہتھیلی کے برابر وہ لے کر کے اسی میں آدمی اگلیوں کے اشارے سے لگا ہوا ہے اور وہی لیے لیے سو جاتا ہے اور جب اٹھتا ہے تو پھر وہ اٹھاتا ہے کہاں گیا صبح حسام کے ازکار یہ چیزیں سب غائب ہیں تو ظاہر سے بات ہے اب انسان یہ کہے کہ ہمارا گھر سیطان سے محفوظ رہے گا ہمارا گھر جادو سے محفوظ رہے گا یا ہمارے بچے سیطان کے سر سے محفوظ رہیں گے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے تو ہوتا یہ ہے کہ انسان بھونگی باباؤں کا سہارہ لیتا ہے اور ادھرزور بھٹکتا ہے اور اس کے بھٹکنے کی اسے ہوتا کیا ہے کہ جیب بھی کھالی ہوتا ہے اور ایمان سے بھی انسان کھالی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو صحیح سمجھ کی توفیق اللہ فرمائے یہ سور بخرا جس کا نام بخرا رکھا گیا سور بخرا جس کا مرلگ یہ ہے کہ گاہ ہے واقعہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں دیسہ کی اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ ایک انسان تھا جو مالدار انسان تھا اور اس کے کوئی نرینہ اولاد نہیں تھے بچی تھی چنانچہ اس کے بھتیجے نے اپنے اس چچا کو اس مالدار انسان کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کا جو ارادہ تھا وہ یہ ہے کہ اس کو اگر قتل کر دیتے ہیں تو اس کی بچی جو ہے اس سے ہم شادی کر لیں گے اور اس کی جائداد کے ہم وارث ہو جائیں گے جائداد اور پراپرٹی کے ہم وارث ہو جائیں گے قتل کرنے کے بعد میں اس نے اس لاش کو لے جا کر کہ ایک دوسرے قبیلے کے یہاں پھینک دیا اب معاملہ طول پکڑتا گیا کہ کس نے قتل کیا کون قتل کیا اس کا ارادہ یہ تھا کہ ان قبیلے والوں پر یہ تحمد آ جائے گی کہ اس کے قاتل فلا قبیلے کے لوگ ہیں اور اس طریقے سے جب معاملہ بڑھتا گیا اور یہ ہے کہ قاتل کا پتہ نہیں چلنا ہے کہ کس نے قتل کیا ہے تو معاملہ لوگ لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ اس کا حل کیا ہے اس کا حل کیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے بحکم الہی حکم دیا کہ ایک گائے زبا کی جائے اور اس گائے کو جو زبا کیا جائے تو گائے کے گوشت کا ایک بڑا اس مرے ہوئے انسان کی اوپر پھینکا جائے اس کو مارا جائے اور جب اس کو مارا جائے گا تو وہ موسیٰ یہ زندہ ہو کر کے اس بات کی گواہی دے گا کہ میرا قاتل ملا ہے اور اس میں آپ نے سور بکرا پڑی ہوگی کہ جب اس کا حکم دیا گیا تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے کہا یہ کیسی ہو اس کا رنگ پیسہ ہو کیا کیا مزید ساری تفصیل ہیں تو مہرحال جب ان لوگوں نے ایسا کیا اور جب گائے کے اس ٹکڑے سے اس مییت کو مارا گیا وہ اس کے ٹکڑے سے تو اس مییت نے یہ کہا کہ میرا قاتل میرا بنا پتیجہ جس نے اس کو قتل کیا تھا اور اس طریقے سے یہ معاملہ اور اس کا حل نکل آیا کہ قاتل کون ہے تو یہ واقعہ ہے اور اس کی بنیان پر اس گائے کا ذکر کیا گیا اور اسی گائے سے اس سورت کا نام سورے بخرا رکھا گیا بہرحال مزید جو باتیں ہیں اس کا تعلق جو بھی ہے انشاءاللہ کل کے درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اللہ تبارکتالہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارکتالہ ہم تمام لوگوں کو سورے بخرا کی جو فضیلت ہم سن چکے ہیں پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی کسرت سے تلاوت کرنے کی توفیق دعا فرما اور خاص طور سے سورے بخرا اور اس کی آخری دو آیتیں جس کو رات میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو ہمیں اپنی اپنی زندگی میں برطنے کی توفیق دعا فرما وَسَلَ اللَّهُ وَلَا نَبِيِّنَا مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمِ وَسَّلَابُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَحَمْتُ